خان صاحب کے سبوٹرز بہت زیادہ نکلے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے اس چیز کو ریفرینڈم اس چیز کو جہاد کا نام دیا ہے اور اس چیز کو غلامی اور آزادی سے ایک طریقے سے مشروط کیا ہے کہ جناب اگر آپ غلامی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو بھلی آپ ان کو ووٹ دیدیں لیکن اگر آپ آزادی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں آزاد رہنا چاہتے ہیں اور حقیقی آزادی کی طرف جانا چاہتے ہیں کیونکہ خان صاحب کل ب پر بھی موجود تھے اور انہوں نے اپنی گفتگو میں ایک آتا کہ جناب اس مہینے یعنی اکٹوبر میں ہی جناب الیکشن سوری لانگ مارچ ہوگا یعنی جو ان کا اتجاج ہے جو لاسٹ راؤنڈ ہے ان کا جس کے کافی کال دینے کیوں بات کر رہے ہیں اسی مہینے ہوگا تو آبیسلی ان الیکشن سے خان صاحب کے ووٹر نکلے اور ان کو اس بات کا اعلان کرنا کہ جناب ظاہر سی بات ہے خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں اوام اچھا ننکانہ سے جعفر بن یار ہے ہمارے صاحب ہ ہم ان سے بات کر لیتے ہیں جعفر بتائیے گا کیا صورتحار ہے ننکانہ کی جی جعفر چلے جعفر کو شاید چلے جی تنویر پر دوبارہ چلتے ہیں جی تنویر سے بات کر لیتے ہیں دوبارہ جی تنویر بتائیے گا کام موجود ہے کیا صورتحار رہی سورا دن اور کیا دیکھنے میں آیا وہ جو ہے وہ گنتی کا عمل شروع ہونے والا ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگلے چند گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ ریزلٹ یہاں سے اناؤنس کر دیا جائے گا اور یہ کوشش ہوگی بول کی کہ بول آہ ریزلٹس کو جو ہے وہ وقت سے پہلے یہاں پر جو ہے وہ دکھا سکے یہ اس وقت یہاں پر یہ عمل شروع ہو چکا ہے جبکہ یہاں پر بحث تقرار بھی ہو رہی ہے پولنگ ایجنٹس کے ساتھ جن کا یہ کہنا ہے تو اس میں اس وقت جو شکتحال اس میں کہا جا سکتا ہے کہ کچھ دیر بعد یہ ووٹ جو گنتی سٹارٹ ہو جائے گی کچھ دیر کے بعد جی آپ موجود ہیں آپ نے تو بڑا بتایا ٹرن آؤٹ بڑا زبردست یہاں پر رہا اب ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع ہونے لگا ہے بڑا سموٹی چلا سارا کچھ صبح سے لے کر شام تک ٹھیک ہے جی اے تنویر سے دوبارہ بات کرتے ہیں سلمان فیصلہ باد کا بڑا عام قین ایک سو آٹھ اور اس میں جس طرح جی اے تنویر ابھی ہمیں بتا بھی رہے تھے کہ بڑا زبردست ٹرن آؤٹ رہا ان سے بھی مزید بات کرتے ہیں دوبارہ سے ٹرنسمیشن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں سمی صاحب اب زیادہ سے بات ہے ووٹنگ کا عمل تو مکمل ہو چکا ہے گنتی کا عمل شروع ہو چکا ہے اور اس کے بعد اس بات کیا اعلان کیا جائے گا فیصلہ ہوگا زیادہ سی بات ہے جب تک الیکشن کمیشن اس بات کا اعلان نہیں کرتا ایک تمام چیزیں ہوتی ہیں اب لیکن جتنے بھی ریپورٹرز ہمارے مختلف شہروں میں مختلف حلقوں کے اندر موجود ہیں تمام لوگوں کی مشترکہ رہا ہے کہ خان صاحب کے سپورٹرز کافی زیادہ نکلے خان صاحب کے ووٹرز کی تعداد کافی زیادہ تھی کیا کہیں گے سر اب یہ مجھے نہیں پتا انہوں نے کیسے یہ اندازہ لگایا میں تو سن رہا تھا تو آپ سچی بات یہ ہے کہ میری تو کنفیوزن میں اضافہ ہوا ہے ان کی گفتگو سن کے مطلب ایک بندہ جو ہے چار پولنگ سٹیشن پہ چلا گیا ہوگا پانچ پہ چلا گیا ہوگا پورے دن میں تین سو پولنگ سٹیشن ہے اور وہ کہہ رہا ہے بیس پرسنٹ ہے پچیس پرسنٹ ہے ریشو بھئی ہو سکتا ہے بھارہ پرسنٹ ہو کون سا سائنٹیفک ان کے پاس پیمانہ ہے کہ جو انہوں نے تین سو پولنگ سٹیشن میں سے ان کے پاس کوئی نمبر آ گیا کہ ریجسٹر ہر پولنگ سٹیشن پر اتنے ووٹرز تھے اور اتنے کاسٹ ہوئے وہ جی بیس پرسنٹ اچھا پھر میں وہ ہمارے ایک اور ماشاءاللہ بہت اچھے ریپورٹر ہیں ویسے تو جعفر بن یار شاید ان کا نام ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ننکانہ صاحب میں سارا دن ہم نے انتہائی جوش و خروش دیکھا لوگ ادھر سے موٹ سائیکلوں پہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن پھر پتہ نہیں ٹرن آٹ بڑا کم تھا ووٹ ڈالنے کے لوگ بڑا کم ہے نہیں انہوں نے ایک بات کی کہ لوگ بلکل آخر میں آئے سمی صاحب یہ دیکھیں نا میں ایک پولنگ سٹیشن پہ وہ کھڑے ہیں اس پولنگ سٹیشن پہ ہو سکتا ہے سو پچاس بلکل انڈ پہ لوگ آگئے ہیں کسی وجہ سے نہ پہنچ سکے ہوں لیکن وہ پوری ایک جو پوری کنسیچوئنسی ہے اس کے اوپر یہ چیزیں اپلائی کر دینا یہ خیر سب لوگ یہ کرتے ہیں ہمارے ہاں بٹ ویری ان سائنٹیفک میں دیکھیں اب یہ دیکھیں ہم لوگ سچی بات کرنی چاہیے میں نے اپنے ریپورٹرز کے بیپر سنے ہیں میں کنفیوز ہوں مجھے صحیح پکچر آنے کی بجائے ایم لٹل کنفیوز ایک طرف جوش و خرش فیصلہ باد والے ہمارے ساتھی انہوں نے تو کہا بلے چل گئے اور پتہ نہیں سینچرییں ہو گئیں اور انہوں نے کہا ریکارڈ ہی ٹوٹ گئے سارے اچھا بھائی اب مجھے لگتا ہے ان کی بڑی محبت ہے پی ٹی آئی کے لیے ہم سب چاہتے ہیں کہ جو عوام کی جو بڑی جماعت ہے وہی جیتے لیکن ایکچولی دیکھیں چیزیں جب آپ ابجیکٹیولی کرتے ہیں تو لوگ آپ سے یہ توقع کرتے ہیں تو بنیادی سوال اب یہی ہے کہ جو ریپورٹرز ہیں انہوں نے سب کچھ کور کیا اب اصل محلہ جس میں گھپلا ہوتا ہے دیکھیں یہ جو گنتی والا کام ہے نا یہ جو باہر آپ کو بڑے سیل بند ڈبے نظر آئے ہیں یہ معاملہ یہیں پر ہوتا ہے جب گنتی ہو رہی ہوتی ہے تو ووٹ غائب بھی تب ہی ہوتے ہیں ڈالے بھی تب ہی جاتے ہیں اور یہ ساری جو دو نمریاں ابھی جو ایک گھنٹہ ڈیڑھ دو ہے نا یہ بہت امپورٹن ہے اور صحیح ووٹوں کو بھی مسترد کر دیا جاتے ہیں سار ایسا بھی ہوتا ہے صحیح ووٹوں کو بھی مسترد کر دے تھے نا یہ بھی اگداندلی کا ایک حصہ ہے نا ہاں بلکل ابھی ایم بی سومرو آپ کو بتائیں گے پچھلے انتخابات میں ہزاروں کی تعداد میں جو ووٹس تھے وہ ریجیکٹ کیے گئے یہ تین چار طریقے ہوتے ہیں آپ ووٹ ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں پھر ڈبے چینج ہو جاتے ہیں ڈسکا میں تو دھونڈا آگئی تھی آپ کو پتا ہے ابھی پتہ نہیں کیا آئے گا کیا نہیں آئے گا کبھی سسٹم بیٹھ جاتا ہے کراچی میں ہے پہلے فون سائنگ پر آلی جاتے ہیں سبح سے تو بڑی دھوپ کراچی میں دن میں گھرات میں ترونڈ ہو جاتی ہے خونکی سے ہو جاتی ہے ایسے معاملات میں اوز بھی پڑ جاتی ہے دھونڈ بھی آیتی ہے چلے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندگان بھی تو ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ساری صورتحال مختلف حلقوں کی مختلف پولنگ اسٹیشن کی بتا رہے ہیں سمیہ اگر آپ مجھے سن رہی ہیں جب یہ آپ کو بڑے جذباتی انداز میں جب بولتے ہیں تو میں ان کے بیپرز رات سے سن رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے بس وہ سیڈی تھوڑی بہت چینج ہوتی ہے وہی لگ جاتی ہے بھئی ابھی بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ جی اس میں کون کون سے امیدوار تھے سب کو پتا چل چکا ہے پورے یہ تو آج تو ریزرٹ کی بات ہے کہ یہ ہوا وہ ہوا اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بتائیے کہ اگر ان کو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ اب اندر کیا ہو رہا ہے اور انہوں نے سارا دن دیکھا کیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سب سے بڑی کوریج سولا اکتوبر سب کو موٹیویٹ کریں کہ انہوں نے نکل کے ایلیکشن میں پورٹ آ دیا سب سے زیادہ ریپورٹرز سب سے پڑے پینلیسٹ لمحہ با لمحہ ایلیکشن کی خبر صرف بول پر سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے